اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی فصل و کرم کے ساتھ خیلیت سے ہوں گے آج کل ہر کو یہ چاہتا ہے کہ وقت کی کمی کے بعد ایسے کھانے بنائے جائیں جو بہت تھوڑے سے وقت میں تیار ہو جائیں اور سب کو پسند بھی بہت آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ کلریز والے کھانوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے میں آج آپ کے ساتھ آج ایک ایسی ہی چکن چپاتی رول کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند بھی آئے گی آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے چپاتی کے لیے آٹا گوند لیتے ہیں تاکہ جب ہم فیلنگ تیار کریں تو اس پاک میں آٹا ڈھل جائے گا اور روٹی نرم بنے گی ڈو کے لیے ایک بال میں تھوڑا سا پانی نمک رسپی جائے کا بن ٹی سپون کوئی سا بھی آئیل لیں گے میں نے یہاں پہ آلیو آئیل لیا ہے آپ آٹا شامل کریں گے آپ اپنی پسند کے مطابق لال آٹا یا فائن آٹا کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ فائن آٹا لیا ہے آٹا گوندتے وقت تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اگر ہم ایک ساتھ آٹے میں زیادہ پانی شامل کر دیتے ہیں تو آٹا جاندہ نہیں گوندتا ربڑ کی طرح ہو جاتا ہے اور روٹی ذرا مشکل سے بیلی جاتی ہے اس لئے آٹا گوندتے وقت آستہ آستہ اس میں پانی شامل کریں جیسا کہ ضرورت کے مطابق یہ آٹا گوند چکا ہے اس کے اوپر half ٹی سپون آئیل لگا کر اس کو کور کر کے رکھتیں گے اور اب ہم فیلنگ کی طرف چلتے ہیں تین ٹی بل سپون آئیل ٹو ٹی بل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ یا اس کی کیوپ ادرک لیسن کے کیوپ بنانے کی ریسپی کا لنک اوپر آ رہا ہے آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اب اس میں جونئر پیسٹیز میں کٹا ہوا چکن شامل کریں گے اسے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک مکس کریں کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اب اس میں فرائی پیاس 25 گرام شامل کریں گے فرائی پیاس کی ریسپی کا لنک بھی اوپر آ رہا ہے آپ اسے بھی جگ کریں اگر آپ کے پاس فرائی پیاس نہ ہو تو سب سے پہلے ایک پیاس لے کر اسے فرائی کر لیں پھر اس میں ادرک اور لیسن اور پھر چکن شامل کریں مسالوں میں کٹا ہوا زیرہ 1.5 ٹی بل سپون حلدی 1.5 ٹی سپون چیلی فلیکس 1.5 ٹی بل سپون پیپریکا پاوڈر 1 ٹی بل سپون آل سپائس پاوڈر 1.5 ٹی سپون اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ وائٹ پیپر یا بلیک پیپر 1.5 ٹی سپون لے سکتے ہیں نمک 1.5 ٹی بل سپون یا حسب زائقہ چارٹ مسالہ 1.5 ٹی بل سپون اس کا لنک پہ اوپر آرہا ہے ان سب مسالوں کو اکٹھے ڈال کے 1.5 ٹی بل سپون اور اپنی پسند کے مطابق گرین چیلیز اور پریش کوریانڈر شامل کر کے ڈھکتے اور آنچ بند کر دیں اور اتنی دیر میں آپ چپاتی تیار کر لیں یہ ہماری چپاتیاں بھی تیار ہو گئی ہیں اب اسے سیمبل کرتے ہیں سلاد اور پدینے کی چٹنی کے ساتھ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی